بیہیویوریس پرسپیکٹیو بیہیویوریزم بی ایف سکنر ڈیر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے بیہیویوریزم بی ایف سکنر کے بارے میں بات کرنی ہے ہو ایس بی ایف سکنر بی ایف سکنر بھورس پیڈرک سکنر یہ امریکن سائکولوجس تھا جو انیس مارچ انیس سو بیز انیس سو چار میں امریکہ میں پیدا ہوا اور اٹھارہ اگست نائنٹین نائنٹی کو وہ اس کی ڈیتھ ہوئی اس کی شخصیت میں بہت سی چیزیں یعنی بہت سی کمالات یا بہت سی اس کے کریکٹر سکھ تھے وہ سائکولوجس بھی تھا، بیہیوریست بھی تھا، آرثر، انوانٹر اور سوشال فیلسفر اور بیسیکل ہی وہ اس کی پہر ایف سکنر کی پیدا ہے اس نے ہاورڈ یونیورسٹی میں بطور سائیکولوجی کے پروفیسر کے طور پر کام کیا اور اس کے علاوہ بھی اس نے امریکہ کے کچھ دوسرے علاقوں میں سکوھانا پینسلوینیا کیمریج اور میسیچوٹس میں بھی اس نے کام کیا بیسیکلی وہ بیہیویرزم تھیری اپ میں وہ اپر انٹ کنڈیشننگ کا وہ موجد ہے اور اس نے یہ تھیری جو پیش کی اور وہ کلیم کرتا ہے یہ نہیں وہ کہتا ہے کہ اناٹمی سے زیادہ ہیومن ہیسٹری بہت یوسفل دیٹا یا بہت یوسفل انفرمیشن فراہم کرتی ہے ہیومن بیہیویر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں پیش گوئی کرنے کے لیے سکینر سینٹیفک بیہیویرزم people generally do those things whose conference یا which have the positive are the consequences positive are playerable having playerable consequences and avoid those things having the bad consequences are consequences with punishment تو کیا کہنا کہ جو human behavior ہے یا animal behavior ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو normally وہ کام کرتے ہیں کہ جن کا consequence جن کا end وہ player پہ مبنی ہو اور وہ کام وہ نہیں کرتے جس سے تکلیف یا جس سے punishment ملنے کا امکان ہو اس نے skinner نے اس سلسلے میں بہت سے پہلے animals پہ اس نے تجربات کیے اس نے ایک کیٹ پر experiment کیا ایک کیج میں اس کو بند کر دیا اور جو وہ lock کھولنے کی کوشش کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتی ہے اور اچانک اس کا جو اس کا پنجہ ہے یا جو اس کا اس کی lock پر لگتا ہے lock کھل جاتا ہے اور اس کو reward کے طور پر ایک food کا palette ملتا ہے اور پھر دوبارہ یہ experiment repeat کیا جاتا ہے تو اب دوبارہ جب وہ جو کیٹ ہے وہ اس میں اس کو door کو کھولنے کا جو اس کا timing ہے وہ کم ہے اور وہ جلدی اس کو کھول لیتی ہے اور اس طرح اس کو وہ food کا جو palette ملتا ہے تو یعنی یہ ایک reward اس کو ملتا ہے پھر اس طرح کر کے یہ experiment کیا گیا اور تو یہ experiment ہے جس کی یعنی اسی طرح اگر ہم اس کو teaching learning situation میں اس کو repeat کریں تو ایک teacher اپنی class کے پورے week کے دوران جو اس کے اچھے کام ہیں ان کو وہ مدنظر رکھتے ہوئے بچوں کو وہ week end پر ان کے ساتھ کوئی party کرے یا ان کو کوئی اور reward دے تو اس طرح یعنی وہ اپنا جو ہے اچھا گیا good behavior وہ جاری رکھیں گے اور اگر ان کو کوئی bad کام ہو جس پہ punishment ملے تو وہ کام وہ نہیں کریں گے تو scientific behavior because behavior is both determined and laughful اور اس میں conditioning apparent conditioning جس کو وہ apparent conditioning کا نام دیتا ہے behavior بی ایف سکنر تو ہم conclude کر سکتے ہیں اس کو کہ وہ کام جن کا انجام اس کا playable ہو وہ behavior جاری رہتا ہے وہ permanent ہو جاتا ہے اور جو جن behaviors کا end جو ہے وہ playable نہ ہو تو جو ہے پھر وہ behavior vanish ہو جاتا ہے یا اس کو مطلب punishment کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے تو یہ تھے behavior behaviorism by بی ایف سکنر بیتو